سورة یونس میں قرآن کریم سورة یونس میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کافروں کے لیے نمونہ پیش کیا ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِي اس نبوت کے دعوے سے پہلے بھی میں تمہارے ہاں خاصا وقت گزار چکا ہوں چالیس سال گزار چکا ہوں چالیس سال سے تم مجھے جانتے ہو چالیس سال سے میں تمہیں جانتا ہوں چالیس سال سے میں تمہارے سامنے پلہ بڑھا ہوں چالیس سال سے میرے معاملات میرے اقوال میرا کردار میرا گفتار میری حیات میری صحت بیماری عام درست خرید فیروغ تعلقات آنا جانا یہ سب چالیس سالہ مکہ کی زندگی ہے اور اہل مکہ کو کہا جاتا ہے کہ افلا تاقلون عقل نہیں ہے چالیس سال میں تو تم ایک اعتراض نہیں کر سکے بلکہ اس کے نتیجے میں کفر کی زبان سے مشرقین نے آپ کو دو لقب دیئے تھے ایک امین اور دوسرا صادق انسان کی انسانیت کو جب آپ خلاصہ کریں گے یہ تو میں نے تشریح سکھی نا اس کو خلاصہ کر لے تو دو چیزیں نکل آئے گی اقوال اور افعال اقوال جب درست ہو تو اس کو صادق کہتے ہیں اور افعال جب ٹھیک ہو تو اس کو امین کہتے ہیں سر سے پاؤں تک یہ انسان ہنگوٹے سے لے کے کوپڑی تک جب آپ چیک کریں گے تو دو چیزیں پکڑیں گے نا ماذا یقولو اقوال کیسے ہیں و ماذا یسنو کرتود کیسے ہیں تو اقوال میں تو آپ صادق ثابت ہوئے اور افعال میں آپ امین ثابت ہوئے یا رب صل و صلیم آلہ اور کہا کن کو کہا جا رہا ہے کفار کو جو آپ کے جانی دشمنت ہیں مشرقین کو جو آپ کو حرم نہیں آنے دے رہے تھے جو آپ کے مذہب اور دین سے تصادم کر رہے تھے اللہ نے ان سے کہا کہ اس نبی کی زندگی پر کوئی اعتراض رہا ہے تو وہ کیسے کہے وہیں تو امین و صادق کہتے تھے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَقِلُونَ اس نبوت و رسالت کے دعوے سے پہلے چالی سالہ زندگی تم میں گزار چکا ہوں اتنی عقل نہیں ہے کہ چالی سال تک ایک جھوٹ نہیں بولا ایک غلط کام نہیں کیا چالی سال بعد بولنے لگا تو بھی اللہ پر اَفَلَا تَاقِلُونَ اے لوگو تم میں عقل نہیں ہے اللہ اور اس زندگی کو تفسیر اور حدیث کی زبان میں کہتے ہیں زندگی قبل النبوت نبوت سے پہلے نبی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا کے ہاں نبی ہوتا ہے اور تمام صلاحیتیں ان کو عطاو چکی ہوتی ہے لیکن فریضے کی ذمہ داری منصب کی سپرگگی ایک عمر آتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے اور وہ ہے چالیس سال کی زندگی تو جب تریا سٹھ میں سے چالیس سال زندگی پہلے کی گزر گئی تو تیس سال رہ گئی نا تو پورے عالم کی ہدایت کا کام تیس سال میں ہوا ہے اس لیے کہ عمارت مضبوط تھی چالیس سالہ زندگی محکم تھی بالکل اور مضبوط اور محکم زندگی وہ ہوتی ہے جس کے اقوال میں صدق ہو اور جن کے افعال میں امانت ہو دیانت ہو اور یہ اعزاز اللہ نے آپ کو مشرقین سے بھی دلوائے وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِيِهِ لَادَا کمال تو وہ ہے کہ دشمن بھی اس کو مان لے بادشاہ روم کے دربار میں مسلمانوں کے خلاف مشرقین پیش ہوئے تھے اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ خط مبارک بھی پہنچ گیا تھا بادشاہ روم حیران رہی ہے کہ مشرقین شکایات لے کے گئے ہیں اور حضرت کا خط ان کے نام آیا ہے اسلم تسلم اسلام لے آؤں بچ جاؤں گے دنیا کے رسوائی سے آخرت کے عذاب سے اسلم تسلم اِنَّمَا عَدُوْكَ بِدْعَائِتِ الْإِسْلَامِ میں تمہیں خالص اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں فَإِنْ عَبَيْتَا اگر آپ نے انکار کیا فَإِنَّا لَيْكَ إِسْمَ الْيَرِيْسِيِّينَ تو نہ ماننے والوں کا سارا گناہ آپ کی گردن ہوگا یہ خط نبی کا بادشاہ روم کے دربار میں پڑھا جا رہا ہے وَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوِ لَا كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيَّ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا عَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ اے اہلِ کتاب یہ توحید کا مسئلہ تو آپ کا اور ہمارا مشترک تھا اس میں تو اختلاف نہیں ہے نبی آتے ہی ہے مسئلہ توحید کے لیے تو توحید میں بھی تم ہم سے اختلاف کرتے ہو تو حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا کیا اپنی عبادت کرانی تھی انہوں نے اللہ بادشاہ روم بڑا سمجھدار تھا عالم تھا بخاری شریف میں ہے وہ اپنے وقت کا جس طرح بادشاہ تھا روم کا اتنا عالم بھی بہت بڑا تھا بہت بڑا عالم تھا مذہبی صویت کا اس نے ابو صفیان کو سامنے بٹھایا صحابہ اکرام عدرت جہیہ کو دور بٹھایا خط لے گئے خط میس پہ رکھا اور ابو صفیان جو اس وقت کافر تھا اس کے ساتھ یہ کو پیچھے کڑا گیا اور اس کو کہا میں آپ سے نبی مدعی کے بارے میں سوالات کرتا ہوں وہی جوابات دے دوں اور لوگوں کو اس لئے کھڑا کیا ابو صفیان کی برادری کے کہ اگر یہ جھوٹ بولیں نا تو یہ نوٹ کر لیں گے کہ درباری روم میں جا کے جھوٹ بولتے جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوتا ہے کسی کا باپ ہو یا بیٹا ہو جھوٹا نہیں بچتا ہے اگر باپ بھی کسی کا ہے تو بیٹا سمجھ لیتا ہے کہ اب باجی جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ اتنا جھوڑوں میں کسی کے لئے معاف نہیں ہے نستغفرک اللہم ونسلک السلام ولافیہ تو دنیا کے اندر زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اقوال میں صدق ہو اور اس کے افوال میں امانت اور دیانت ہو اللہ درباری روم میں جب ہرقل نے ابو سفیان سے سوالات کیے اور یہ سوال اس نے کیا کہ وہ نبی سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو اس نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ کبھی بھی نہیں بولا ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے کہا کبھی بھی نہیں کرتا ہے آہت توڑتا ہے کبھی بھی نہیں توڑتا ہے کہتا کیا ہے اللہ کی توحید اللہ کی عبادت اور شرک سے منع کرتا ہے سختی سے دس بارہ تیرہ سوالات ہیں اخیر میں ہرقل نے کہا کہ یہ نبی برحق معلوم ہو رہا ہے اور ایک دن آئے گا کہ جس جگہ آج میری حکومت ہے یہیں اس کی جگہ ہوگی اور اگر مجھے اس تک پہنچنا نصیب ہوا تو میں ان کے پیر دولوں گا یہ توریت میں اور انجیل میں بڑوں کا عدب لکھا ہوا تھا اب بھی بعض ملکوں میں جب مہمان آ جاتا ہے تو لوگ سب سے پہلے ان کو بٹھا کے پیر دولے تھے کیونکہ چل چل کے مہمان آتے تھے پیر گردالو دو چکے ہوتے ہیں اسی سے پر پیرو پر ہاتھ رکھنا اور پیرو کے بوسہ لینا سا آگے آگے بڑھتے چلے گئے جس چیز کے اندر بھی شریعت کی رہنمائی وقت پر نہ ہو تو تمہاشا مان جاتا ہے موسیقی